آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بائل آکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتی ہوں خیرے سونگے آج آئے ہیں ایک اور ریسیبے کے ساتھ وہ بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے گئے مجھے تو بہت پسند ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں خاص کر ویجٹیبل جتنی بھی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں یہ بھی ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کمیٹ سیکچن میں کہ آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے کون سی سبزی پسند ہے تو سب سے پہلے میں بتا دوں جو چیزیں میں نے لیے ہیں یہاں پہ لیے ہیں ایک جی پٹیٹو آلو لیے ہیں ایک کلو کے جتنی جو مٹر لیے ہیں بہت کام نکلے ہیں کیونکہ خراب تھے مٹر نہ تو بھرے ہوئے نہیں تھے تو کوئی بات نہیں چلے گا ایسا بھی تو یہاں پہ دیل لیے ہیں دو شملہ مرچ ایک بڑی سائز کی پیازلی ہے دو ٹماٹر لیے ہیں بڑی سائز کے تین ہری مرچ لیے ہیں اس کو اس طرح گاٹ لیا ہے یہاں پہ لیے ہے لسن ادھرا کپ پیسٹ ایک فل چمچ بھر کے آدھی چمچ جو ہے حلدی لیے ہے آدھی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ بھی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لیے ہیں یہاں پہ لیے ہے زیرہ ڈرائی روست کیا ہوا کٹا ہوا ایک چمچ فل بھر کے آدھا چمچ دھنیا پورڈر نمک ٹیسٹ کے حساب سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں یہاں پہ لیے ہے چار چمچ میں نے اوئل لے لیا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے بہت یمی بنتی ہے مزے کی بنتی ہے تو اس کی فرمایش آتی ہے اور میاں کی تو فرمایش آتی ہے کہتے ہیں مٹر کا اس عورت کا بس نہیں چلتا ہے تو ہر چیز میں مٹر ڈالیں مجھے بہت پسند ہے مٹر ویسے تو گوشت میں ڈالتی ہوں آلو میں ڈالتی ہوں مندلہ بھی ہر چیز میں ڈالتی ہوں تو وہ کہتے ہیں اس کا بس نہیں لگتا یہ چائے میں بھی ڈال دیں میں نے کہا چلو ایسے بھی کریں گے ایک در چائے میں بھی ڈالیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے فری پین لیا ہے گرم ہو چکا ہے اویل ڈال دوں گے میں اولیو اویل جو ہے یہ تو ہم وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ ایسا لگ رہا ہے اس میں میں ڈال دوں گے یہ پیاس خالی سافٹ کرنا ہے اس میں کلر تبدیل نہیں کرنا ہم ایسے سبزی میں ساتھ دونوں چیزیں ڈال دیں گے اس کو بھونے گے نارم ہونے تک جو چیزیں مجھے بہت پسند ہوتی ہیں میں وہ ضرور شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو یہ ضرور از از ہوجی ضرور آسان مالی ہوگی لیکن آپ ضرور ٹرائے کہ جو بہت یمی بنتی ہے خاص کر بوئل چاول کے ساتھ تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو اس کو بھونیں گے جب تک یہ سافٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دوستو مسالہ بھی ساتھ ڈال دیں گے کیونکہ یہ بھی ساتھ میں بھونے کیونکہ ہمارے بھونے 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 ہمیں ایسے ہی پیاز چاہیے بھونے ہیں اب میں سبزی ڈالوں گی اس کے ساتھ بھونے گے تو یہ میں ڈال دوں گی آلو اور مطر اور شملا مرچ تو آج کل سیزن آلو کا بہت مزے کے لگتے تو ویشٹیبل تو مجھے بہت پسند ہے جی اب جو ہے میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی اس میں پانی ہمیشہ میں پانی کم ڈالتی ہوں سبزی میں کوشش کرتی ہوں یہ اپنی اس پک جائے سٹیب میں پک جائے لیکن پانی نہیں ڈالتی سبزی میں تو اب ایسے مکس کر کے میں اس کو کور کر دوں جی یہ تو ویسے بھی ہلکی ہے اس کی بنائی کریں گے تو ہمارے پیاز ٹماٹر بھی ساتھ میں گھل جائیں گے تو بس ایسے چھوڑ دوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گریوی رکھے تو پھر مسالے کو اچھے سے بھونے مجھے نہیں رکھنی گریوی بلکل ہلکی اگر رکھوں گی تو بلکل ہلکی رکھوں گی دیکھوں گی میں